موسیقی 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 جو یہاں پر ہو رہے ہیں میرے ناظرین سارے مناظر ہیں عظم سوادی کے رہائے کے بعد قریبا نے ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو اٹھایا گیا تھا اور ٹویٹ کے بعد ان کو پھر جھیلوں میں رکھا گیا مختلف سین بلوچستان پہلے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے رہائے کو آرڈر کی اور جو ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھے ان کو پوشت کیا گیا تھا اور ساتھ میں سے پھر سندھ ہائی کورٹ پر معاملہ چلا گیا وہاں پر جو ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی تھے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کل ان کو زمانت مل گئی تھی اور آج جو ان کو رہائی مل گئی اسلام آباد کی جو سیئی اے پولیس سنٹر ہے یہاں پر اڈیال جن منتقل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پنجاب حکومت کی میتہت ہے تو اس وجہ سے پھر ان کو یہاں آئین آئین کا جو سیئی اے سنٹر ہے یہاں پر ان کو رکھا گیا تھا اور آج کسی ارتاد میں یہاں پر لوگ آئے تھے اور جذواتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ عظم سواتی کے رہائی کے بعد سپیشلی عظم سواتی کے رہائی کے لیے بہت سے لوگ آئے تھے اور ان میں سے اگر میں بتا سکوں کہ کسنسوری سات میں سے پاکی جو سینٹرز وغیرے تھے وہ یہاں پر آئے تھے اور عظم سواتی نے اپنی تقریر میں جو باتی کی وہ بہت اپورٹنٹ تھی کیونکہ انہوں نے سابق آرمی چیپ جنرل بادوہ کے حلاب بھی بات کی کہ میں نے ان کے خلاف ٹوٹ کیا پھر اس کے بعد مجھے اٹھایا گیا اور سپیشلی اسلامباد ہائی کوٹ کا موزز چیپ جسٹس ہے ان کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان کے حوالے سے میں بات کرنوں گا لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں گا اپنے قائد کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جاؤں گا تو یہ ساری مناظر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کافلہ اپنی گھر کے طرف رواد ہوں سر عظم سوادی کے آج رہائی ہو گئی تو کیسے دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی جو سینئر کہا دیتے ہیں ان کو ایک پیغان دیا جا رہا ہے کیا اگر آپ بات کرے گے تو پابندی صلح صال کیا جائے گا تو کیسے دیکھتے ہو ان کے رہائے کو مادروں کی طرح نگر بے خوف بائمت بہواصلہ آپ نے دیکھا شجاعت کے ساتھ پا رہے ہیں اور انشاءاللہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوں گے اور کبھی نے نے کل فیصہ کیا ہے کہ جو منگائی کے خلابات کرے گا ان کے خلابکشن کے لئے آجائے گا کیا کہیں گے کروڑ عوام ویسے ہی جیل کی طرح اس ملک میں رہ رہی ہے انہیں جیل تو پورے ملک کو بنا دیا ہے اگر کس نے بتایا انڈ امیں گے تو توہینی انڈا کے الزامس پر لگا کے انڈر کیا جائے گا ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے